ایک اور میتھ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو کمپنیاں گوگل کو جانتی ہیں یا گوگل کے قریب ہیں وہ اچھا رینگ کرتی ہیں اس کے بارے میں کچھ چیزیں پہلے بھی ایشوز اٹھے لوگوں کو لگتا کہ گوگل کسی کو رینگ کرتا ہے وہ اس کے کوئی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اگین میں نے جیسے پہلے کہا کہ گوگل ایک کمپنی ہے اور اس کا کام بزنس ہے تو ہو سکتا ہے اس میں ایسی چیزیں کی ہوں لیکن اسی لئے کوٹ سسٹم جو ہیں وہ بھی اگزیس کرتے ہیں اور گوگل کسی کو انڈیو فیور دے گا تو وہ کوٹ سسٹم انہوں نے اس کو فائن بھی کیا اس کی کافی شاید آپ کو اگزیمپل مل جائیں لیکن یہ چیزیں ہٹ کے تھیں کہ گوگل نے اس پرٹیکلر کمپنی میں انویسٹ کر کے اس کو ایک ایج دیا سرچ انجن کی اگر بات کریں جو کہ ہمارے سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے سرچ انجن میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ گوگل کمپرومائز نہیں کرے گا اور سرچ انجن اگر آپ اس کی ریسرچ کر کے یہ دیکھ لیں کہ گوگل کا الگوریتم بنتا کیسے ہے تو آپ کو بات چلے گا کہ کتنے سو انجنئر کی ٹیم ہوتی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سے فیچر آنے ہیں کون سے فیچر نکالنے ہیں بات صرف یہ ہے کہ جب تک وہاں پہ وہ ٹیم اپرووڈ نہیں کرے گی ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز اپرووڈ نہیں کریں گے ان کے سی ای او نہیں دیکھیں گے کوئی چیز آگے اپرووڈ ہو کے جائیں نہیں سکتی تو اس قدر اس قدر امپرووڈ یا مچور سسٹم میں آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ چونکہ آپ کو ایک ریلیٹیو ہے یا چونکہ آپ گوگل کے کوئی رشتے دار ہیں آپ کو گوگل کوئی انڈیو فیور دے گا یہ چیزیں کلیر کٹ ہوں گی جس دن گوگل اگین یہ کرے گا اس دن گوگل بیٹھ جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ گوگل نہیں کرے گا مجھے پتہ نہیں ہے میں گوگل کی صفائی آپ سے نہیں دوں گا لیکن میں آپ کو ایک لوجیکل بات کر رہا ہوں کہ گوگل کیوں گوگل ہے 20 سال سے اگر اس نے نہیں کیا تو آگے بھی نہیں کرے گا اور اگر وہ کرے گا تو اس کی ذریعی بات ہے کہ وہ انڈیو فیور دینا شروع جب کر دے گا تو وہ اس کا سسٹم بریک ہو جائے گا جب سسٹم بریک ہوگا تب آپ جیسے لوگوں کے لیے نکلے گی کہ آپ اپنا سلچ انجن لے کے آنگے جو ان چیزوں سے سیکھے گا اس گلتی سیکھے گا اور بہتر کرے گا تو ان شارٹ اگر آپ کو یہ کہے کہ یہ ہمارا گوگل سے تعلق ہے اس لئے ہمیں فیور ملتی ہے کیونکہ یہ بات مجھے کچھ سال پہلے میں ایک جوب پہ میں انٹریوی کرنے کے لیے گیا حالانکہ میں جوب کرتا نہیں ہوں لیکن میں انٹریویو سب دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا گوگل سے تعلق ہے اور ہمیں گوگل انڈیو فیور دیتا ہے ہم تو اس کو ایسی کہیں تو ہماری رینک ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں اس قدر ایبزرڈ ہیں اس قدر اہمکانہ ہیں کہ اصل میں اگر آپ کو ایسی کچھ بات کرے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں وہ آپ کو ایڈونڈو کیا اچیف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ایسے لوگ ایگزیسٹ کرتے ہیں جو اس طرح کے کلیم کرتے ہیں وہ نہ صرف ایسے لوگ ایگزیسٹ کرتے ہیں بلکہ ایسے لوگ آپ کا کام بھی خراب کرتے ہیں وہ آپ کا کام اس طرح سے خراب کرتے ہیں کہ اکثر کلائنٹ سے وہ بات کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو چھے مینے میں اوپر لیں گے یا ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ کلائنٹ بھی یہ اس بات پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں یہ پاسیبل ہے کہ میں اس بندے کو رکھوں اور میری چیزیں جلدی اوپر آ جائیں گے کچھ ایررائشنل کلائنٹ جب یہ چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں تو پرابلم آتی ہے کہ وہ پورا ایکو سسٹم گندہ ہو جاتا ہے وہ ایسی ہے کہ ایک مچھلی پورے تلاپو گندہ کرتی ہے وہ پرابلم لوگوں میں ہیں exist کرتے ہیں لیکن اگین اسی لیے آپ بھی exist کرتے ہیں کہ آپ نے انہی چیزوں کو نگیٹ کرنا ہے آپ نے یہ چیزیں کلائنٹ کرنی ہے آپ کو میں نے لنکس دیئے ہیں کہ گوگل نے جہاں پر اپنی لنکس مطلب اپنی help guide میں لکھا ہوئے کہ کیسے ایسی او کو ہائر کرنا ہے کوئی گارنٹی دے تو اس کو بالکل نہیں آپ نے accept کرنا یہ ساری چیزیں exist کرتی ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو handle بھی کرنا ہوتا ہے تو in short گوگل influence نہیں ہونے دے گا کسی کو بھی اور جس دن ہونے دے گا اس دن وہ dead ہو جائے گا ابھی تک کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ گوگل نے particular company کو اپنے search engine پر influence ہونے دیا ہو ابھی تک میری نظر میں تو ایسا کچھ نہیں آیا آپ ضرور اس کو research کر لیں اگر آپ کو لگے تو ضرور مجھ سے بھی share کریں لیکن یہ سب کو پتا ہے اور یہ ہمیں مطلب یہ ابھی سمجھ بھی ہے کہ گوگل اگر ایسے unfair advantage دے گا تو گوگل کا search engine وہ نہیں رہے گا جو ہے تو ہمیں اس پہ کافی دفعہ بات کر چکے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اس myth سے بھی جو ہے tackle کرنے کا اب طریقہ آ جائے گا